بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجنرز میں ہوں آپ کے استانی مس نوشین سعید جماعت پنجم سے ہمارا آج کا عنوان آپ کی اردو کی کتاب کاروانی اردو کے صفحہ نمبر 378 پر موجود ہے آئیں آج ہم جانتے ہیں نمک کہاں سے آتا ہے یہ فیکٹریوں میں بنتا ہے یا اس کی کوئی فصل ہوتی ہے یا کوئی اور ذریعہ ہے تو پیارے بچوں ہمارے پیارے بطن پاکستان میں بہت سے شہر ہیں اور کئی شہروں کو ان کے اصل ناموں کے ساتھ اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے کراچی کو پاکستان کا سب سے بڑا شہر کہا جاتا ہے کراچی کو روشنیوں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسی طرح لاہور کو باغو کا شہر کہا جاتا ہے ملتان کو اولیہ کا شہر کہا جاتا ہے اور ہیدراباد کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے یہ تو معلومات تھی پاکستان کے مشہور شہروں کے بارے میں آئیں آئیں اب میں آپ کو نمک کے شہر کے بارے میں بتاتی ہوں وہ شہر جہاں سے ہمیں کھانے والا نمک ملتا ہے نمک کا شہر کھیورا میں واقع ہے نمک کی یہ بہت بڑی کان تحصیل پندان خان زلہ جہلم میں لاہور سے دوسر ساٹھ کلومیٹر اور اسلام آباد سے اکتساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جیسے کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے ملتان کو اولیہ کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں اللہ کے ولی دفن ہے لاہور میں بہت زیادہ باغات ہیں تو لاہور کو باغات اور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کالج بھی کافی زیادہ ہے اسی طرح سے وہ شہر جہاں ہمیں نمک ملتا ہے اسے نمک کا شہر کہا جاتا ہے اس کا نام کھیورا ہے اور یہ پندان خان زلہ جہلم میں واقع آئیں اب ہم نمک کی دریافت کے بارے میں جانتے ہیں کہ لوگوں کو نمک کے بارے میں کیسے پتہ چلا تو کیورا میں نمک کی دریافت حضرت عیسیٰ کی ولادت سے تین سو چھبیس سال پہلے ہوئی تھی یہ وہی زمانہ تھا جب دریائے جہلم کے کنارے سکندر آزم درمیان جنگ چھڑی اور سکندر آزم کی فوج کے گھوڑے اس علاقے میں سبزہ چڑھتے اس دوران پتروں کو چاٹتے ہوئے پائی گئے اسی بات سے یہاں نمک کے زخائر کی موجودگی کا اندازہ لگایا گیا تب سے اس کان سے نمک نکالنے کا کام جاری ہے کھیڑا کی نمک کی کان کانے کے نمک کا دنیا میں دوسرا بڑا زخیرہ ہے یہاں نمک دو سو بیس میلین ٹن زخائر موجود ہیں اور اس وقت نمک کی کانوں میں سترہ منزلوں سے نمک نکالا جاتا ہے نمک کی یہ کان کرمیوں کے موسم میں تھنڈی رہتی ہے یہاں موجود تالابوں میں پانی کی گہرائی ڈیڑھ فوٹ ہے پانی بھاری بیون کی وجہ سے ان تالابوں میں کوئی چیز ڈوب نہیں سکتی انتظامیہ کے مطابق چار سو سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی سیاہ اس کان کی سیر سلط اسی لئے نمک کے شہر آتے ہیں اس شہر میں سانس اور دمی کے مریضوں کے لئے اسپتال بھی قائم ہیں اور بہت سے مریض یہاں کی آبو ہوا کی وجہ سے سہتیاب ہو جاتے ہیں نمک شہر میں نمک کا بنایا ہوا منار پاکستان اور قائد آزم کے مزار کا موڈل بھی ہے نمک کے شہر میں ایک شیش محل بھی موجود ہے جو در اصل نمک کے اور روشنیوں سے مل کر اس طرح جل ملاتے ہیں جیسے بہت سے چمکتے دھمکتی ہیریں سات جگمگا یہ سب مناظر دیکھ کر بے اختیار لبوں پر آ جاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے یہ تو تھا نمک کے شہر کا مفہوم آئیں اب چلتے ہیں کوپی کے کام کی طرف پانچ ہفتہ سب سے پہلے ہم نے دیئے گئے الفاظ کے معانی لکھنے ہیں اولیاء آمد بورفت سیاہ زخیرہ قادر سوال نمبر ایک دیئے گئے سوالات کے جوابات کوپی میں تحریر کریں نمک کا شہر کہاں واقع ہے سوال نمبر دو کھیورا میں نمک زخائر کی موجودگی کا کیسے پتا چلا اب چلتے ہیں کتابی سرگرمی کی طرف جو کہ صفہ نمبر چالیس پر حرف کی ترتیب درست کر کے نئے الفاظ بنانے ہیں چھٹا ہفتہ کھیورا میں نمک کی دریافت کس طرح ہوئی کتنی منزلوں سے نمک نکالا جاتا ہے سرگرمی دیئے گئے الفاظ کے جملے تحریر کریں شہر کھیورا شیش محل جنگ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں سبق سے چار نئے الفاظ اور چار پرانے الفاظ تداش کر کے لکھئے کتابی سرگرمی صفحہ نمبر اکتالیس پر بے لگا کر نئے الفاظ بنائیں صفحہ نمبر اکتالیس پر سبق پڑھ کر تصویری منظر کشی کریں تحقیقی عمل نمک کے ضرور کا استعمال کر کے کھیورا کے مقام پر جو چیزیں بنی ہوئی ہیں اسے انڈرنیٹ سے تلاش کر کے پرنٹ نکل وائیں اور اپنی کاپی میں چسپا کریں انوان ہمارا اختتام پذیر ہوا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے انوان کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ